اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر سابق وزیراعظم نواز شریف کی حالت بردستور تشویشناک ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے مزید میڈیکل ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ان کو سفر کے قابل بنانے والی عدویات کے استعمال کے منفی اثرات کم نہ ہو سکے ان کے جساں پر خون کے دھبے اور سوجن بھی کم نہ ہوئی خاندانی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پلیٹلٹس کی تعداد برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دل سمیت دیگر امراض بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے مہنگے دام اور ٹماٹر بیچنے سے روکنے پر آرٹی نے مارکیٹ کے سیکرٹری پر فائرنگ کر دی تاہم سیکرٹری خوش قسمتی سے محفوظ رہے کلالپورٹ جھٹا میں پیش آیا فائرنگ کے نتیجے میں سیکرٹری نشات اشرف خوش قسمتی سے محفوظ رہے واقعے کے بعد سٹی پولیس نے مقدمہ درش کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے کاروائی شروع کر دی محکمہ توانائی سن نے وزیر اعلی سن سید مراد علی شاہ کی موجودگی میں نیجی کمپنیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں ورلڈ بینک کے زیر احتمام سن میں ایک سو پانچ ملین ڈالر کی لاغت سے سن سولر انرجی پروجیکٹ شروع کیا جائے گا دستخطی تقریب میں چیف سیکرٹری ممتاز شاہ وزیر دوانائی امتیاز شیخ وزیر اطلاع سید گنی وزیر اعلی سن کے پرسنل سیکرٹری ساجد جمال اوبڑو اور دیگر بھی موجود تھے کیڈٹ کالیج لارکانہ میں دو روزہ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ہے سیمینار میں طالبہ و طالبات نے کشمیر پاکستان اور پاک فوج کے حق میں مختلف تقریر اور ٹیپڈو پیش کیے کیڈٹ کالیج لارکانہ سمیت ملک کے مختلف کیڈٹ کالیج کے طالبہ نے حصہ لیا پرنسپل نے تقریر کرتے ہوئے کہا مودی سرکار ہوش کے ناکھن لیں اور کشمیر کے نہتے عوام سے ظلم و جبر اور بربریت کو فوری روک کر انڈیا کے دہشتگردوں کو کشمیر سے واپس بلائیں ورنہ انڈیا کو موکی کھانی پڑے گی کمالیہ شہر اور گرد و نوامے چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں تھم نہ سکی تحصیل ہیڈ پورٹر ہسپتال کے سامنے فارمیسی پر ڈکیتی کی واردات تین مسلح ڈاکو فائرنگ کر کے ہزاروں روپے کی نگدی لوٹ کر فرار اس سے قبل بھی فارمیسی کے مالک محمد رمضان کو مسلح ڈاکوہ نے ٹھوٹا تھا نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز